بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام والا رسوله الكریم وعلیٰ آلہ و صحابی اجمعین الہی و مطیم محترم نائب امیر جماعت اسلام ہند جناب مصرط علی صاحب بزرگو دوستو ساتھ ہیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس وقت کی سلکتے ہوئے مثائل ہیں ہندوستان کو جو ایک بڑا ملک ہے آمن کی ضرورت ہے مسلسل ترقی و پائدار تریفی کی ضرورت ہے اور ہندوستان کی تمام باشندوں کو دنیا کے دیگر باشندوں کی طرح نجات کی ضرورت ہے آئیے آج اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے الحمدللہ دنیا کی دوسری بڑی انسانی آبادی ہندوستان میں بستی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار گیارہ میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کی مطابق ہندوستان کی اس وقت کی آبادی ایک سو اکیس کروڑ تھی آپ کو انٹرنیٹ پر ایک چیز مل سکتی ہے ورلڈو میٹر ورلڈو میٹر اس میں ہر بڑے بڑے ملک کے میٹرز بنا دیئے گئے ہیں یعنی ہندوستان کی آبادی جو ہر ایک منٹ دو منٹ میں بڑھ رہی ہے آپ کو لیٹس فگر ملے گا چنانچہ ہندوستان کی آبادی جو دو ہزار گیارہ میں ایک سو اکیس کروڑ تھی ہے بڑھ کر ایک سو چونتیس کروڑ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے چین کی آبادی اس وقت ایک سو انچالیس کروڑ ہے یعنی تقریباً پانچ کروڑ ہم سے زیادہ ہے لیکن ایک چیز ہوتی ہے پروجیکشن یعنی پرٹیلیٹی کتنی ہے یعنی ایک عورت ایوریج طور پر کتنے بچوں کو جرم دیتی ہے اور پچھلے دس بیس سال کے کیا شرح نہ مو رہی ہے گروت ریٹ اس سے ایک پروجیکشن بنایا جاتا ہے کہ اس وقت اتنی آبادی ہونے کا امکان چنانچہ اندر وہے کہ ابھی پانچ آٹھ سال کے اندر اندر ہندوستان کی آبادی چین سے بھی بڑھ جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہاں پر انسان پائے جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے اور انسان ہی تو ہے خلاسہ کائنات ہیرو آف دیس ریلیورس انسان ہی کے لئے کائنات کی تقلیق کی گئے ہیں ویسے اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے ہمارا علم بہت محدود اور مختصر ہے ہماری معلومات کے حد تک انسان جیسی صاحب حیثیت دانشمند مخلوق جس کو خدا کا نمائندہ ریپریزنٹیو بننے کا صرف حاصل ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے ہم اشرف المخلوقات بھی کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو مجھے تھوڑا سا شبہ ہے اس میں کیونکہ اللہ طرف رانچریف پہ ارشاد فرماتا ہے پہلے اس ٹکڑے کا ترجمہ کرتا ہوں ہم نے آدم کے بچوں کو یعنی انسانوں کو عزت اور بخار سے نوازا ہے اور اس کو خوشکی ہی نہیں سمندروں پر بھی چلنے کی سہولت کی نایت فرمائی ہے پاکیزہ چیزوں کا رزق کھانے پینے استعمال کرنے برتنے کے لئے اس کو فرام کیا اور اپنی بنائی ہوئی بہت ساری مخلوقات پر اس کو ہم نے فضل عدد عطا فرمائی یہ نہیں کہا اللہ میں نے کہ ساری کائنات میں سب سے اونچی مخلوق ہوں گی اور مخلوقات بڑی لمبی چھوڑی کائنات دیکھ کر خالی تو نہیں بڑی ہوگی بارال ہماری معلومات کی حد تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ چین کی آبادی اس وقت ورلڈو میٹر اب دیکھیں مجھے خوشی ہوئی ایک نوجوان ورلڈو میٹر دیکھ رہے ہیں وہاں پر تو ہونا چاہیے صورت شمشیر ہے دست خضا میں خان کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب ہر گھڑی آدمی سترک رہے خوشیار رہے دیکھتا رہے جانتا رہے چلیے خیر تو پانچ اٹھ سال میں ہماری آبادی چین سے بھی بڑھ جائے گی اتنا بڑا ملک ہے اور ہم اس ملک کے باشن دے ہیں ہمارا یہ ملک ترخی کرے گا انشاءاللہ ہم کو بھی ترخی کا حصہ ملے گا اس ملک میں مسائل پیدا ہوں گے تو ہم بھی ان مسائل کے شکار ہوں گے پہلی چیز ہے عمد عمد کیا ہے یعنی کمینل ٹینشن نہیں ہو یا کمینل فسادت نہیں ہوں صرف ہی ہم نہیں ہیں انسان کو سب سے پہلے دماغی امن کی ضرورت دل کی امن کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمینل قلوب قبردار رہو یاد رہو اچھی طرح اس بات کو کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے سبحان اللہ اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ ہمارا مالک ہے ہمیں کنٹرول کر رہا ہے لیکن غیر مسلموں کو چھوڑیے خود مسلمانوں کی کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اللہ تعالیٰ نے جو سٹینڈرڈ ترے سے بتائیں مسلم نماز بتائی ہے کتنا اس کا احتمام کرتے ہیں اور پھر پورے ہندوستان کو آپ دیکھئے ترہ ترہ کی بدمنیاں پائی جاتی ہیں مزدور کا استحصال ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے دولت کنسنٹریٹ ہوتی جاری ہے کچھ ہاتھوں میں کہیں نیکزلائٹ بڑھ رہے ہیں کہیں ذات پات کے چکڑے ہیں کبھی گوجر کچھ یہاں پر آپ نے دیکھا راجپوت ہونے ہیں گوجروں نے یہاں پر ڈربڑے کی تھی ٹرینیں روک دی تھی بمپی کو جانے والی ٹرینیں روک دی تھی انہوں نے ترہ ترہ کے فتنے پساد وقتن فوقتن سر اٹھاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ہمارا سکون جو ہے غارت ہو گیا دوسری بات شہر اوبیہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تلاقی زیادہ ہو رہی ہیں پہلے کے مقابلے میں بچے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں ماباب جنہوں نے پالا پوسہ اپنے بچوں کو اپنا سب کچھ سرمایہ لٹا دیا ان کو بچوں کی طرف سے جو داؤن ملنا چاہے ہیں نہیں ابھی چند دن پہلے رویش کمار صاحب نے اپنے پرگرام میں پرائم ٹائم پرگرام میں 15 دن پہلے شاید میں نے دیکھا اس کو بتایا ہے کہ یہاں پر وہ اس میں بدرپور میں انہوں نے ایک ایک ایج ہوم بنایا ہے بڑے لوگوں کے لئے اور وہ بتاتے ہیں کہ غریب لوگ تو اپنے ماں باپ کو بڑے ماں باپ کو ناکارا اور بیمار ماں باپ کو سنبھال لیتے ہیں لیکن بڑے بڑے خاندانوں کے پوش لوکیلٹیز کے لوگ اپنے ماں باپ کو لاکر میرے پاس چھوڑتے ہیں اور وہ بڑا دیڈکیٹر آدمی ہے وہ امریکہ آبی گیا تھا لیکن چھوڑ دی ملازمت یہاں پر آیا خالی بن ایم بی کچھ انجینئر ہے وہ اس نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس گنجا اس نہیں ہے ہم معذرت کرتے ہیں تو ہمارے سنٹر کے خریف کہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو باپ بیٹا بھی ظلم کرتا ہے بھو بھی ظلم کرتی ہے کبھی کبھی پوتے پوتیاں بھی دنی ہندوستان پر سے آکر وہاں پر مقدس مقام بھی سمجھا رہا تھا ہے جن کو ان کے بچوں نے چھوڑ دیا ہے جوان بچوں نے تعلیمی آفتہ اور صاحب حصد بچوں نے وہ بھی ہیں تو آمن ایک بہت ہی آئیسی کمیوریٹی بنتا جا رہا ہے جو حاصل نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کی حالات بھی دیکھیں ہم کو اپنے خامی نظر نہیں آتی ہمارے بھی حالات جگہ جگہ خراب ہے ایک بار میں نے دورہ کیا تھا ہاپور کا ہاپور میں ایک سمپوزیم ہوا اس کا موضوع کچھ اس طرح کا تھا کہ اتحاد کیسے حاصل کیا جائے تو ایک صاحب نے جو انگلیش کے لیکچرار تھے وہاں کی مقامی کالج میں انہوں نے بتایا دیکھیں یہاں پر تقریباً ایک ہزار مقدمات مسلمانوں کے آپس میں چل رہے ہیں تو ایک ہزار خاندان ادھر ایک ہزار خاندان ادھر تو ہاپور جیسے چھوٹے شہر میں یا خصبہ کا یہ بڑا خصبہ کیسے امن ہوگا بعد میں ایک ایڈوکیٹ صاحب نے مجھے بتایا وہ نہیں جانتے میں جانتا ہوں میں ایڈوکیٹ ہوں کم سے کم تین ہزار مقدمات آپ اس میں ہیں انہوں نے بتایا دو جو ہاتھیں اس کی پیسے کا لالچ اور بچل نہیں اب تفسیر میں نہیں گیا میں نے اس سے آپ بھی اندازے لگا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تین ہزار قاندان باقی تین ہزار قاندانوں سے برسر پیکار ہیں لڑ رہے ہیں تو کیا ہو ابھی میں نے جو دورہ کیا تھا اسی موضوع پر مہارشتہ بڑی اچھی ریاست ہے مہارشتہ تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ کروڑ کے خریب آبدی ہے مسلمان گیارہ پرسنٹ ہیں اردو کی تعلیم کا اسکول میں بڑی اچھا انتظام ہے وہاں پر اور مہارشتہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ سیکنڈ لارجس پاپولیٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ آبدی بائیس تیس کروڑ کے خریب یوپی میں ہے اور اس کے بعد مہارشتہ میں ہے اور ایکنومیکل لی بھی اچھا خاصا ڈیولپٹ ہے علاقہ وہ اور ہندوستان کو جو ریونیو حاصل ہوتا ہے بجٹ کے لیے آمدنی اس کا بھی اچھا خاصا حصہ وہاں سے آتا ہے مجھے اس وقت سے یاد نہیں کہ کتنا حصہ ہوگا مجھے گجرات کے بارے معلوم ہے کہ گجرات ہندوستان کے تقریباً بیس یا اکیس پرسنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور بیس یا اکیس پرسنٹ ہندوستان کی جو آمدنی ہوتی وہاں سے ہوتی ہیں خیر تو ہو سکتا ہے مہارشتہ کی اس سے کچھ زیادہ ہو پچیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے مہارشتہ میں خیر تو وہاں بھی وہاں ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ ایک جگہ ہے خیش جگہ کا نام بی آتنے آ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہندوستان میں تقریباً نچلی عدالتوں سے لے کر اوپر عدالتوں تک زیادہ تر عدالتیں جو ہوتی ہیں ویجسٹریٹ کی ہوتی ہے سیشن کورٹ ہوتا ہے ہائی کورٹ تک سپیل پورٹگرام ہے تو کچھ خاص چیزیں ہی جاتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً پانچ کروڑ مقدمات زیر سمات ہیں اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں آئیں ہمارے سامنے پچھلے دو چار سالوں سے آ رہی ہیں کہ ان سارے کے سارے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے دو سو سال چاہیے اور زیادہ تب تک نئے نئے مقدمات بھی آتے چلے جائیں گے تو ان پولیس آفیسر صاحب نے کہا پانچ کروڑ مقدمات ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کم سے کم ایک ایک مقدم میں پانچ افراد تو ہوں گے ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر دو ادھر تین پچیس کروڑ افراد مقدمات میں پسے ہوئے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سکھیمیاں بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحبانوں کو رڑا رہے ہیں تو ایک سو پینٹیس کروڑ کی آبادی کی ایک ملک میں اگر پچیس کروڑ لوگ کمانے کے بجائے ترقی دینے کے بجائے اور صلاحیتوں کو بڑھانے کے بجائے اگر مقدمات کے لئے اچھا خاصا اپنا وقت لگا رہے ہیں تین سو ساٹھ دنوں میں پچیس تیس دن تو لگتے ہوں گے ان کے ظالم ہوتی ہے کہ لائی جھگڑے غرب ہو زیادہ ہے وہ اسے دیکھیں مسلمانوں کو ستانے کے لئے تریخہ اختیار کیا گیا تھا آزاد یحین کے بات کہ یہ فسادت کیے جائیں اب فسادت کا موڈ لوگوں کا نہیں ہے کیونکہ ہندوستان کے لوگوں خاص کر نوجوانوں کی دلچسپیوں بدل گئے ہیں اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں ٹویشن پڑھیں ہم ٹرقی کریں ہم پیسے کمائیں ہم اچھے کپڑے پہنیں اور ہم مالز میں جا کر چیزیں خریدیں ہم فیشن کریں ہم گھومیں پھریں ٹوریزم پارنگورہ جاتے وقت معلوم ہوتا ہے ابھی میں ترکی سے جون کے مہینے میں پندرہ دن رہا وہاں تو ترکی کی جو فلائٹ آئے ڈلی کے لئے یعنی جاتے وقت بھی دیکھا ہمارے آتے ہیں بہت بڑی تعداد ٹوریسٹوں کی یورپ پہر جاتی ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے بہت سے ہمارے طلبات جگہ جگہ چین میں پڑھ رہے ہیں میڈیسین پڑھ رہے ہیں یوکرین میں پڑھ رہے ہیں چھائنا میں پڑھ رہے ہیں اس میں فیلپائن سغرہ میں پڑھ رہے ہیں نیپال میں پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ جا کر پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی بدل گئی ہے چنانچہ جو فرقہ پرس لوگ ہیں جن کا اچھا خاصت سے ہے ہندوستان کے حالات میں انہوں نے مسلمانوں کو ستانے کا ایک نیا طریقہ احزاد کیا ہے وہ طریقہ ہے کہ ان کو ٹیلریز خرار دو ان کو ستاؤ کل رات کھانا کھاتے وقت نو سڑھ اینوووجھے ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو باتیں بتائے یہ لڑکی ہے یہ 90% اس نے ہائی سکول میں مارسل لیے تھے وہ رخے میں ہے اس کے چہرہ دکھایا ہے انہیں صاحب طریقے سے اور پھر اس کے بعد اس کو پرسوں یعنی پچیس تاریخ کے صبح کو جمہو میں یا سری نگر میں کہیں گے رفتار کیا گیا ایک بہت پڑا خطرہ کر گیا یہ ایک ہیومن بم تھی اور چاہ رہی تھی کہ جمہو ان کشمیر میں سری نگر میں جو تخریبات ہو رہے ہیں یہ جمہو یا ہمیں جمہو رہی ہے کہ اس میں جا کر یہ کرے وہ کرے فلان 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 اور پھر اس کی ماں اور باپ انٹرو بھی دکھایا پھونے میں اور اس کے بعد آئے صبح کا اخبار ہم نے دیکھا کیا بھئی تو معلوم ہوا کہ انسپیکٹر جنرلہ پولیس جمہو ان کشمیر کا کہ نہیں ہم نے کچھ ہمیں ایک ریجنسی سے اس طرح کی خبریں ملی تھی ہم نے چیک کیا لیکن کوئی چیز اس کے خلاف ویسے کوئی چیز ہے نہیں اور وہ یہاں اپنے کچھ دوستوں وغیرہ ساتھیوں سے بہت سے اس کے ساتھی وغیرہ سہریوں کے ساتھ ملنے کے لئے آئے تھی اور کچھ پڑھنے کا کورس کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اسے ٹی وی نے اب ظاہر ہے کہ وہ اور چینلز نے بھی اس طرح کی جھوٹی بات پھیلائی ہوگی تو اس طرح کی بہت سار چیزیں ہو رہی ہیں جس سے امن چین وغیرہ کو نقصان ہو رہا ہے تو فسادت تو نہیں ہوتے ہیں لیکن قریبوں کو کمزوروں کو ستانے کے لئے ترہ ترہ کی تریفیت اختیر کیے جا رہے ہیں پھر ابھی آپ نے دیکھا وہاں بھیمہ کورے گاؤں پونہ اگرہ کی خریف ایک جگہ ہے وہاں پر ایک تقریب بنائی گئی ہوا یہ تھا کہ دو سو سال پہلے حریجینوں کی حالت مہار ایک کمیونٹی ہے بہت خراب ان کی حالت تھی اور انہوں نے شیوہ جی اور ان کے بیٹے سنبھا جی ان دونوں کی حکومت یخط ہونے کے بعد برہمنوں کی حکومت خائم ہوئی پیشوا فارسی کے لفظ ہے پیش مہنے سامنے پیش امام کی طرح پیشوا یعنی لیڈر تو پیشوا کہلاتے تھے وہ لوگ اور ان سے درخواست کی مہار کمیونٹی کے لوگوں نے کہ بھئی ہم بھی ہم بھی کچھ کام دیجی فوج ورہ میں انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت خراب حالت تھے یعنی کہ یہ جو جن کو نچلی ذات اچھوت برایا گیا تھا ان کو ہانڈی گلے میں لٹکا کے چلنا پڑتا تھا سڑکوں پر اور اسی میں دھوک سکتے تھے اور جھاڑو بان کے چلنا پڑتا تھا اور جھاڑو ان کے خدموں کے نشان یعنی خدموں کے نشان اتنے گندے تھے کہ اگر کوئی براہمن کا پیر اس پر پڑ جاتا تو اس کا دھرم برش ہو رہا تھا تو اس کے بعد نہیں جگہ نہیں تھی انہوں نے تو وہ انگریزوں کی فوج میں چلے گئے اور ایک جنگ ہوئی بیما کوریگاؤں کے پاس اس جنگ میں آٹھ سو آدمی تھے برٹیش فوج کے جس میں انڈوستانی تھے مہاروغرہ تھے اور تقریبا چھپیس ہزار تھے پیشوہ کی وقت اس کو ہرا دیا انہوں نے تو اس کی یادگار منائے گی تو اگر بنے اگر آپ بھی اس طرح کی چیزیں بڑا ظلم رہا ہے وہاں پر وہ بڑی کشمکش ہے اور یہ کشمکش بڑے گی خیر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امن ضروری ہے ترقی کے لئے امن کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتے امن اس وقت تک قائم نہیں سکتا جب تک انصاف نہ ہو جسٹس یہ تو خبرستان میں بہت امن ہوتا ہے کوئی کسی روڑتا شاہ کرتا نہیں وہاں پر لیکن ہماری زندگی میں امن اس وقت قائم ہوگا جبکہ جسٹس ہو جبکہ جو ہمارے کیپیٹیلسٹ ہیں یا کام دینے والے ہیں انڈسٹیلسٹ ہیں وہ لوگوں پر ظلم نہیں کریں اور اس کا علاج آج کے اخوار میں یہ خبر مضمون آیا ہے کسی ایڈوکیشنسٹ کا کہ اب کلاسوں کو اور کلاسوں میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں دیکھنے کے لئے سی سی ٹی وی لگایا جائے سی سی ٹی وی آپ ہر جگہ لگا دیں گے اس کو مونیٹر کون کرے گا سزا کون دے گا کیا کریں گے آپ آخرہ کہ یہ بڑی غلط چیز ہے اس سے ٹیچر جو ہر بدل ہوں گے تو صرف سی سی ٹی وی سے ہر جگہ بہردار کو آپ بٹھا کر تو نہیں کر سکتے اس کی واقعات دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں ابھی ہریانہ میں مرداؤں مغرہ یہ سب جو دلی سے لگے ہوئے علاقے ہیں چھے دنوں میں آٹھ دس ریپ وہ بدترین خزم چھوٹ چھوٹی بچیاں تک محفوظ نہیں اگر کوئی بچی ہماری پڑھنے کے لئے گئی ہے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے انٹویشن سے اسکول سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں بھی کیا ہوا کہ اس کو اغوا تو نہیں ہو گیا ریپ تو نہیں کر دیا گیا اس کو ہمار کے پھینک تو نہیں دیا گیا تو وہ خطل خون کے واقعات بھی بڑھ رہے ہیں چنان سے پورے ہندوستان میں ایک ادارہ ہے نیشنل کرائیمز ریکارڈ بیرو نیشنل بیرو نیشنل کرائیم ریکارڈ نیشنل کرائیم ریکارڈ نیشنل کرائیم ریکارڈ نیشنل بی سی آر وہ ہر سب یہ دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً چھبیس ہزار نو سو عورتوں کی اسمدری ہوتی ہے جبکہ گندگی کی مواقع بھی ہیں توافع بھی ہیں مختلف شہروں میں یہاں بھی ایک ریڈ لائٹ کا ایریا ہے وہ قرآنی ڈیلی میں کیا نام ہے اس کا اسی طریقہ سے بومبے میں بھی ہے جگہ جگہ ہیں ہر شہر میں ہیں جسم بیچنے والی مجبور اور کے ہیں جن کو پکڑ کے لائے جاتا ہے جن کی ڈرافنگن کی جاتی ہے وہ نیپال سے لائی جاتی ہیں بھرنہ دیر سے لائی جاتی ہیں یا آسا مغرا کے یا بنگل کے غریب علاقوں سے لائی جاتی ہیں ان کو وہاں بیٹھا دیا جاتا ہے جسم فروشی کے لیے اس کی باوجود اس طرح کے پر ترین قسم کے واقعات ہو رہے انسان جنگلی ہو گیا ہے کتے اور زور جو کام نہیں کرتے ہیں اس طرح کا کام نربھائی کا واقعہ ہوا تھا یہاں پر شاید تینچار سال پر لیا ہوا تھا واقعہ ہو اور ان کو سزائیں بھی دی گئی یعنی نہ صرف یہ کہ چلتی بھی بس میں رات گیارہ بارہ وجہ اس کو ریپ کیا بلکہ اس کو مار کر چکنجور کر دیا اس کو اس کے آزا پر سب ضربے لگائیں یہاں تک کہ یہاں پر اس لڑکی کا عیم صغرہ میں علاج ممکن نہیں تھا تو اس کو ہوای جان سے سنگاپور بھیجا گیا لیکن اس کی لاشی آئی اس کے بعد تو امنہ سکون اور اس کی عادت لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے ہماری فلمیں ماردھار اس میں اتنی دکھائی جاتی ہے اور ایک اصول یہ بھی ہے محذب ملکوں کا محذب انسانوں کا کہ بہت قسم کے ختل خون اس طرح کی واقعات کوئی دکھانا نہیں جائے اشارہ کیا جن کے طرف اس سے اور زیادہ خونخاری کا جذبہ اور لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن ہماری چینلز اتنے ذمہ دار نہیں ہیں ہمارے اخبارات بھی ذمہ دار نہیں ہیں بہت خوفنا فترناک چیزوں کو بڑا چلا کر پیش کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ ہور مچی ہوئی ہے کہ ہمارا ٹی آر پی تیروی ویجن ریٹنگ پوائنٹ زیادہ رہے ہمیں زیادہ پیسے حاصل ہو وغیرہ وغیرہ اب دوسری بات طرف کی ہندوستان انیس سو ستہ تک ہم ہندوستان اور ہمارا پڑویسی چیل معاشی دوڑ میں برابر تھے قریب قریب اس وقت دیکھیں صورت حال کیا ہے جی ڈی پی گراس ڈومنسٹک پروڈک یعنی ہندوستان کی مجموعی آمد نہیں آمد تیم تاریخوں سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے سرویسس سے ملازمتوں سے دوسرے ہوتی ہے کھیتی باڑی سے اگری کلٹر پروڈکشن تیسرا انڈسٹری سے جو کچھ آپ حاصل کرتے اس سے ہوتی اور بھی کچھ ہیں کچھ سونا نکل گیا کچھ کنیچ پدار جو معلولی ہیں تو ہندوستان میں سرویسس کے ذریعے سے تقریباً پچاس پرسنٹ سے کچھ زیادہ قومی دولت ملتی ہے گراس ڈومیسٹک پروڈک یا ہندوستان کی مجموعی آبادی دو آشاریا چھے ٹریلین ڈالر ہے ٹریلین ہوتا ہے ایک سو بلین کا ٹریلین ہوتا ہے اور بلین عرب کو کہتے ہیں سو کروڑ جو عرب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلین اور ایک ہزار بلین کا ایک ہزار ٹریلین ہوتا ہے پوری دنیا کی سالنا مجموعی آمدنی ہے تقریباً اٹھتر بلین ڈالر اٹھتر بلین ڈالر اور اس میں سے ہندوستان اس کا اس میں سے 2.6 ٹریلین اٹھتر بلین ساری بلین میں نے ہوتا کہہ دیا دنیا کی مجموعی سالنا آمدنی ہوتی ہے تقریباً اٹھتر ٹریلین ڈالر اور اس میں سے ہندوستان میں جو آمدنی ہوتی ہے 2.6 دھائی مان لیجائے اٹھتنے کے لیے 2.6 ٹریلین ڈالر چائنہ کی مجموعی سالنا پیداوار ہمارے مقابلے پانچ گناہ زیادہ ہے 11.2 ٹریلین ڈالر انیس سو ستتت تک ہمارو برابر تھے آخر چین میں کیا سرخاب کے اوپر لگے ہیں کیا بجائے وہ اتنا آگے کیوں بڑ گیا اتنا بڑا ایکسپورٹر کیوں بن گیا اتنی بڑی طاقت اس کی کیسے ہو گئی اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی بات ہے کہ ہمارے کرپشن ہے چین میں کرپشن کو بردارس نہیں کیا جا سکتا موت کی سزا دی جائے گی پھر بھی تھوڑا بہت کرپشن ہو جاتے ہیں غرط لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہمارے ہاں مخدمت چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں آخر کار وہ آدمی مر جاتا ہے اور غریب آدمی چھوٹی سی گھڑ بڑ بھی کرے تو فارم پکڑ لیتے ہیں اور بڑے آدمی وہ نہیں پکڑا جاتا ہے بیس سال پہلے لوگ یہ لگاتے اور بجلی لے لیتے تھے ایک بار میں سورت جاتا رہتا ہوں مثال میں ایک دو بار تو وہاں تجارتی سلسلے میں تو وہاں ایک بجلی کے آفیسر سے ملاخت انہوں نے کہا کہ رہے ساہب آپ چھوٹی بات بتا رہے ہیں یہاں ایسے ایسے کارخانتار ہیں جو سال میں ایک اور دو کروڑ کی بجلی چوری کر لیتے ہیں تو جب ایسی چوریاں ہوں گی اور لوگ بھی ہمارے بہت ہر جگہ ہر آدمی چور ہے تو ہم کیوں چوری نہیں کریں یہ بھی ایک پندرہ سال سال پہلی کی بات بتا رہا ہوں میں اس زمانے میں 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 اٹھائی سال سے ہوں دلی میں کوکرز لے آتا تھا میں کوکرز یہاں سے کھر جاتا ادراس وانم بڑھی اور پانچ لیٹر کا ایک کوکر پریشر کوکر دیر سو روپے ملتا تھا تقریبا دو سو وغیرہ سوا دو سو بیچتا تھا میں وہاں پر لے آخر تو یہ ایک بار ایک منفیکچر سے بلاخت ہوئی پرانی دلی کے تھے وہ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہم اس میں اتنے روپے کا الومینیم استعمال کرتے ہیں اتنے روپے اس کی پالشنگ پر اور منفیکچرنگ کاسٹ آتا ہے اتنے روپے اس کے ویٹ کے پیسے لگتے ہیں اتنے روپے اس کے ہینڈل کے لگتے ہیں جو بلاسٹیک وارا کا ہوتا ہے اور اتنے روپے اس کا ربڑ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے بتایا کہ پانچ لیٹر کا جو یہ ہوتا ہے کھوکر وہ منفیکچرنگ میں ایک سو ہم ایک سو پچاس روپے جو ہے وہ ایک سو پچاس میں ہم بیس یہ کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ایک سو پچاس میں تو میں لیتا ہوں آپ میں نفع کیا آتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں تیرہ روپے کی بجلی سچ ہوتی ہے بجلی ہم لے لیتے ہیں وہ ہی ہمارا نفع ہے ایک سو تیرسٹھ روپے پورا کاسٹ ہوتا لیکن تیرہ روپے کی بجلی ہم لے لیتے ہیں چوری کر لیتے ہیں وہ ہی ہمارا نفع ہے تو اس طرح پڑے بھی ہمارے پڑ یہاں پر بے معنی آبرا ہوتی ہیں اب فرض کیجئے کہ ہم دو دین آدمی ایک پریشر ککر بنانے کا کارخانہ خائم کریں تو اگر ہم چوری نہیں کریں تو ہمیں کوئی نفع نہیں آئے گا مطلب وہ جو چوری کر رہے ہیں ان کو تیرا روپے ایک کوکر میں نفع آٹھ پرسنٹ آجائے گا وہ کچھ بھی نہیں آئے گا تو ہر اپنی چوری کر رہا ہے چوری کرنی پڑتی کامپورٹیشن میں تو اسی طریقے سے دیکھئے ایک ہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یعنی انسانی ترخی کس ملک میں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ دیکھا جاتا ہے یہ محبوب الحفظ صاحب تھے پاکستانی بن لگیش کے تھے اور ان لوگوں نے پندرہ بیس تیس سال پہلے بنایا تھا کہ اس میں لوگوں کی آمد بھی کتنی ہے لوگوں کی صحت کیسی ہے لوگوں کی زندگی کتنی طویل ہے وغیرہ وغیرہ کے بنیان پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنایا گیا تھا اور دنیا میں اس وقت اکوان مدودہ کے ممبر ہیں ایک سو تیران لگے لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ایک سو ستر اسی وغیرہ کچھ ممالک نہیں آئے اس کے اندر تو ہندوستان کر رہا ہے کس وقت ایک سو اکتیس وہاں ہے اور کچھ معاملات میں چھوٹے اور غریب تر ممالک بنگلہ دیش اور نیپل ہم سے بہتر اور اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ پیدائش کے وقت کتنے بچے مرتے ہیں یا میٹرنل یعنی ماں کی موت اس کی شرعہ کیا ہے تو کچھ معاملات میں پھر دیکھئے ہمارے پرائیم نیسر صاحب نے اچھا کام کیا سوچ بھارت کی بات کہی انہوں نے پہلی جو ان کا خطاب ہوا تھا 15 داغسٹ کو لال کلے کی فصیل پر سے اس میں کہا کہ ہم سوچ بھارت بنائیں گے لیکن ابھی تک سوچتہ پرے تو اسے آئی نہیں ہے ہندوستان نے کہیں وہ جاں پر یہ کی پلاسٹک پولیتین جلاتے تک لوگ پلاسٹک پولیتین جلاتے رہتے ہیں اس سے نہایت قطرناق قسم کی گیسیں نکلتی ہیں میتھین وغیرہ وغیرہ کاربنڈائی آکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ وغیرہ وغیرہ تو نہایت نقصان تھے انسان کی صحیحت کے لیے تو وہ ماملہ بھی ہمارے ہیں اور شرم کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھیتوں یا خالی جگہوں پہ جا کے جو لوگ ضرورتیں اپنی پوری کرتے ہیں لیٹرین سب سے زیادہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے منگلہ دیش بہت کم ہے ہمارے مقابلے میں لیکن یہاں ہمارے بہت زیادہ ہے کچھ پیشر بھی بھی ہے اور کچھ مشبوریاں بھی ہیں کچھ آجتیں بھی ہیں لوگوں کی وغیرہ وغیرہ تو ان سب چیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بہت پیچھے ہے ایک اور چیز ٹومس پکٹی ایک بہت مشہور ایکونومسٹ ہیں فرنچ ہیں آج سے تین سات پہلے وہ ڈلی آئے تھے اور انہوں نے جینیو میں انٹیکچولز کو خطاب کیا تھا دیڑھ ہزار لوگ شریک ہوئے تھے اس کو انہوں نے کہا تھا ویس موالک کونے مطالعہ کیا ہے ایکونومک انیقوالٹی پر خاص کر مطالعہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایکونومک انیقوالٹی یعنی معاشی اطمین مساوات بہت زیادہ ہے اور ان کی الفاظ مجھے یاد ہی ابھی تک this is a very dangerous thing if we are not ready to tackle this problem and address this problem then this problem sooner or later would be solved by undemocratic and such methods which you don't like یعنی ہی بہاواتیں ہوں گی یہاں نیزلیٹ آئیں گی یا مارپیٹ ہوگی انصاف نے ملے گا تو لوگ اس طرح کی کام کریں گے جگڑیں ہوں گے اور پھر اس کے بعد مزدور حرطال کریں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی ابھی آٹھ دس دن پہلے بھی ایکسپریس میں ان کا ایک مضمونہ ہے میں دیکھ نہیں سکا کچھ چند جملے دیکھ کر ٹائم نہیں ملا تھا مجھے اس میں بھی اس طرح کی انہیں باتیں کہیں ہیں تو ہوئے رہا ہے اچھا ابھی دیکھئے ہمارا بجٹ شاید پہلی فروری کو آ رہا ہے پہلی فروری کو آ رہا ہے شاید جی فروری کو آ رہا ہے جی ہاں اس سے ایک یا دو دن پہلے ایکنومک سروے آئے گا ہندوستان کا ایکنومک سروے جس کو ہمارا ریزر بینک آف انڈیا اور حکومت کی مختلفی دارے وغیرہ لاسٹ یئر کا اس کے مجھے فگرز یاد ہیں لاسٹ یئر کے ایکنومک سروے میں یہ بات تکلیف دے بات ہمارے علم میں آئی کہ ہندوستان کی ایک پرسنٹ لوگ ایک پرسنٹ لوگ کا کیا مطلب ہوا ایک کروڑ کی سٹک لوگ ہندوستان کے ایک کروڑ لوگوں کے پاس ہندوستان میں جتنی دن دولت ہے جتنے وسائل ریسورسز ہیں جتنی پروپرٹیز ہیں ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس فیفٹی ایٹ پرسنٹ حصہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا باقی جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہندوستانی آپ ہم سب اسی نائنٹی نائن میں آتے ہیں ایک پرسنٹ ہندوستانیوں کے پاس جو سب سے زیادہ دولت مند ہیں ہندوستان کے اٹھاون فیصد دولت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہندوستانی ہیں ان کے پاس ہندوستان کے صرف بیالیس پرسنٹ دولت اچھا ابھی دیکھو ڈیووز میں ایک میٹنگ ہوئی ورلڈ اکنامک فورم اس کی میٹنگ ہر سال ہوتی رہتی ہے اور سرکاری ادارہ نہیں لیکن پرائیویٹ ڈوکسٹ ہمارے پرائیویس سب بھی گئے تھے انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہم ریڈ ٹیپ کو ختم کر رہے ہیں اور ریڈ کارپیٹ بشا رہے ہیں اب استقبال ہے اب تشریف لائیے ملک میں آ کر آپ انڈسٹریز کھولی اور میک انڈیا کیجئے بغیرہ بغیرہ تو ڈیوز نے جو فگرز دیا ہیں ابھی پچھلے منگل کو آئے وہ فگرز انہوں نے بتایا ہے والڈ اکنامک فورم نے کہ پچھلے سال یعنی کہ جنوری میں ہوتی ہے میٹنگ یعنی دو ہزار سترہ جنوری سے ڈیسمبر تک ہندوستان میں جتنی آمد نے جنریٹ ہوئی اس آمد کا انہوں نے بتایا کہ 73% حصہ ایک پرسنٹ لوگوں نے ہتھیا لیا ہتھیا لیا لفظی بولنا چاہیے اس کے لئے جتنی آمد نے ہوئی ہندوستان میں اس کا 73% حصہ ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس چلا گیا مطلب یہ ہے کہ باقی جو 27% 73 جہاں 27% ان کے پاس بہت کم حصہ آیا تو اس طریقے سے دولت کنسنٹریٹ ہوتی جا رہی ہے ایک اور بات ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں فرض کیجئے میرے پاس ایک کروڑ روپے ہیں ایک کروڑ روپے میں سونہ خرید لیتا ہوں سونے کی خیمت تھوڑی گھٹی بڑھتی جیسے آپ کی یاد ہوگا کہ سونے کی خیمت ایک دو سال پہلے ایک گرام دو ہزار تین ہزار دو سو تک یا تین سو تک گئی تھی اب دو ہزار آٹھ سو نو سو ہے گرام میں نے سونہ خرید کے رکھ لیا وہ سونے کی خیمت تھوڑی گھٹی گیا تھوڑی بڑھے گی سونہ مجھے کچھ نہیں دیتا ہے یا ایک کروڑ روپے میں نے بینک میں جمع کر دی اس سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اسے ایک کروڑ کو اب ہمارے کچھ ایک ہم ایک سوسائیٹی بناتے ہیں آپ کو میں دس لاک انویس کرتا ہوں پانچ لاک کرتا ہوں دس افراد کے بعد دس دس لاک وہ دس لاک روپی محنت کی جائے اگر آخر بندی کے ساتھ تو دس لاک روپی وہ پانچ لاک بن جائیں گے بارہ لاک تو بنیں گے کم سے کم ایک سال کے بعد اس میں سے مجھے بھی ایک لاک ملے گا آپ کو ملے گا تو دولت کے بارے میں ایک اہم اصول ہے کہ دولت کو سرکولیٹ ہونا چاہئے سرکولیٹ ہوگی سب کو فائدہ ہوگا آپ کے پاس گیا پھر میرے پاس واپس آگیا میں ورم بڑی ایک رہنے والا ہوں ٹاملناڈو میں وہاں جماعت اسلامی کی لوگوں نے اسلامی بیترمال ٹائم کیا کچھ وجوہ سے ہمیں اسے کچھ ڈائیوٹ کرنا پڑا ایک نیا ادارہ بنایا ہم نے دو تین سال پہلے اس نے سال بھر میں ڈھائی کروڑ روپیے کے خرض دے دیے لوگوں کو ظاہر ہے اسے لوگوں نے بزنس کیا چھوٹے لوگوں نے بڑے لوگوں نے کسی اگھر بنانے کیسی کو چھت درست کرنا تھا کسی نے وہ گاڑی تھی اس میں کچھ بیچا کوئی پھل والا تھا کوئی تھا فلان 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 ان سب کو فائدہ ہوا ہمارے پیسہ ہمارے پاس پھر واپس آگیا تو اس طریقے سے دولت کا سیٹولیشن بھی ہندوستان میں ٹھیک نہیں ہے اور اس سے بھی یہاں پر کئی اپنے پیدا ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ترقی پائے دار ترقی ہونی چاہیے پرمننٹ ترقی ہونی چاہیے اور جو بھی انویسمنٹ ہوتا ہے یا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ کریٹیو چیزوں میں ہونا چاہیے مثلا شراب میں کوئی پیسہ شراب میں نفذ زیادہ ہے سینیما نفذ زیادہ ہے فہنشیب نفذ زیادہ ہے لیکن سماج اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے کیا کاریں کاروں کے بارے میں دیکھئے تھی لیٹس فیکرز یہ ہیں کہ دلی انسی آر میں ایک کروڑ ایک لاکھ کاریں اور موٹر سیکل ہیں دونوں ملا کر کار پلس موٹر سیکل اگلا نمبر آتا ہے بنگلور کا ستر لاکھ ہیں بنگلور ہندوستان کا چودھا پانچوہ شہر ہے لیکن ستر لاکھ ہیں اور بنگلور میں میں نے خود دیکھا ہے مجھا جاتا رہتا ہوں دو چرمینے میں اگلا تو جاتا ہی ہوں کہ کتنا رشت ہے وہاں پر ابھی بنگلور میں پولیشن نہیں جیسے دلی میں ہے کچھ دوسری وہ جو ہاتھ نہیں وہاں کمال سندرہ بہتر ٹیپ کا ہے خیر تیسے نمبر پر ہیدراباد اور چننے ہی آتے ہیں ہیدراباد چننے ہی میں اٹھالیس لاکھ یہ کم اور بیش کارے اور مرسکلے ہیں اس کے بعد بمبئی آتا ہے بمبئی میں تیس لاکھ بمبئی حالانکہ دلی کے بعد سب سے بڑا شہر ہندوستان کا دوسرا بڑا شہر کیوں کم ہے پہلے سے ان کے پاس ایک ٹرین ہے لوکل ٹرین جو کہلاتی ہے اور ایک اب میٹرو بھی آگئے وہ جو ٹرین ہے وہ تقریباً ستر ایسی ایسیہ سو کلومیٹر نارد سے سو تک دوڑتی تھی ان کا جو یہ تھا اب ایک اور انہیں ایس سیویس میں بھی بنائی ہے اسی لئے وہاں پر پھر وہاں کاریں کھڑے کرنے کے لئے رکھنے کے لئے جگہ بھی نہیں وہ کنجسٹیٹ ایفیک بمبئی تو اب اس سے آپ نے دیکھا ابھی دو مہنے پہلے کیا حالت ہوئی تھی سکولوں کو بن کرنا پڑا اور حکومت نے شاید پانچ ہزار کروڑ روپے اس کے لئے رکھے ہیں کہ اگلے سال ہریانہ وغیرہ میں جو کھیتوں میں گھاس میں آگ لگائی جاتی جس کا پولیشن ڈلی تک آتا ہے اس سے نقصانات ہو رہے ہیں سانس خراب ہو رہی ہے بیماری آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو کیسے روکا جائے اچھا ایک اور دیکھئے ایک اور ہے گرین رینکنگ گرین ٹیکنالوجی بھی استعمال کیا جائے پولیشن زیادہ نہ ہونے دیا جائے اس معاملے میں بھی ہندوستان پہ جو رینک ہے وہ ایک سو اسی بلکوں میں دنیا کے ایک سو ستترواں ملک بنگلہ دیش اور نیپال گرین اینے کے مطلبے ہیں کہ جہاں پولیشن زیادہ نہیں ہو اس میں ہم سے بہتا رہے ہو خیر آپ کہہ سکتے ہیں نیپال تو پہاڑیوں کا ایک ملک ہے اور دو ڈھائی کروڑ اس کی آبادی ہے اور کھلا کھلا ہے البتہ بنگلہ دیش ٹھیک ہے اتنا انڈسٹریز نہیں ہے بنگلہ دیش پھر بھی تو یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے دے کتنی تشویش کی بات بھی ہے شرم کو چھوڑیے کہ دنیا کے ایک سو اسی ممالک کی جب جانچ کی گئی یعنی جہاں پر پولیشن کم ہو تو ہندوستان گرتے گرتے ایک سو ستتروے نمبر پر آیا اس میں کچھ ممالک ہیں اوپر کی ممالک میں جارڈن بھی ہے مسلم ملک ہے وہ نوروے وغیرہ یہ سویڈن یہ بہت ہی پاک ساف ممالک ہیں یہ سویزر لینڈ ہے بہت پاک ساف سویزر لینڈ کی اگر آپ فلمیں دیکھیں فلمیں سپراد وہاں کے جو شہروں دیہاتوں کے فیلمیں ہیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت اور حیرت کی بات ہے کہ کھیتوں جنگلوں میں بھی ایک اکسٹرہ پتہ گرا ہوا نظر نہیں آتا ہے حیرت ہوتی اتنا پاک ساف کیسے ہے ہر چیز پاک ساف ہے ٹھیک ٹھاک ہے انورنمنٹ کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے شاید سویزر لینڈ کا نمبر 12345 کچھ ہوگا اور ہمارا نمبر 180 ملکوں میں پولویشن کے لحاظ سے 117th تھرمہ نمبر تو یہ اسرہ کی بہت ساری پریشانیاں ہیں جس کا ہندوستان شکار ہے اور اب تیسی چیز پر ہم آئے کہ تیسی چیز ہے ہاں اس سے نقصان ہی ہو رہا ہے کہ جب آمدبنی کچھ ہاتوں میں جا کر کنسنٹیٹ ہو جائے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مکہ ایک اور بات یہ کدھ رہا ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے دنیا کی حالات میں نگاہ رہا ہے کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے شہری علاقوں میں شہری علاقوں کے مطلب جو ہے جیسے ڈلی اورہ بڑے ہیر تو آئیں چھوٹے شہر میرٹ بھی آ جائے گا اس طرح کے شہر بھی آ جائیں گے یعنی پانچ یا دس لاکھ سے زیادہ بدی کے شہر ہندوستان کے شہری علاقوں میں تقریباً دس پرسنٹ بلڈی ہیں خالی پڑے ہیں کیوں گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں بنا دیا مکان اور پھر اس کے بعد یہ عمالدار آدمی ہیں یہ پیسہ کیا کریں بہت پیسہ ہے انویس بھی کر رکھا ہے اور پرینٹ کمٹائشنہ یہاں بنا دیا اور شہری علاقوں میں تقریباً اٹھارہ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو مناسی مکان نہیں مل رہے ہیں لیکن رایا بہت زیادہ ہے وہ مسئیبت سے سکڑ کر دب کر رہ رہے ہیں وہ تو یہ بھی دیکھئے ایک ملک کی ترخی کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے جو بھی ریسورسز ہیں ان کا پورا میکسیمائی مٹیلیزیشن کوئی چیز بیکار نہیں جائے تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جس پر ہندوستان کو آہ دیکھیں اب صرف ساری سارا بوجھ ہم حکومت پر ڈال دیں یہ بی جی پی کی پالیسیاں اور کانگریسی کی پالیسیاں یہ صحیح بات نہیں ہماری بھی کچھ نمیداریاں ہیں ابھی دیکھئے کتنا پیارا سٹیشن آیا ہے یہ یہاں پر جو ٹرین آئی ہے اور آپ ذرا وہاں پر دیکھئے یہ امت مسلمہ کے لوگ کیا کرتے ہیں جو تھانہ ہیں یہاں پر وہاں سے گزرتے ہیں آپ لوگ کتنا کچھرا دو تین سال کا کچھرا پلاسٹک کے گلاسے کپڑے چندیاں چھل کے سب وہاں پڑے ہوئے ہم کر رہے ہیں نا ہے مجھے وہ بات بھی آیا ہے پندرہ سال پہنے کی باتیں تقریباً میں گیا تھا فیروز آباد چھوڑیوں گا رکھ رہے ہیں تحریک کا کچھ کام تھا اس کے لئے گیا تھا کچھ اچھی چینیس کرید کر بھی لائے ہاں سے فیروز آباد میں ایک بڑی سڑک ہے لمبی مین روڈ وہاں کی ہے ہندووں کا علاقہ بہت ٹھیک تھاک ہے جہاں ہندو مسلم مکس آبادی ہے وہ ذرا سا تھوڑی گڑھ بڑھا ہے اور جو مسلم مکس آبادی ہے جہاں مسجد بھی ہے وہاں نالا بھی ہیں وہاں گوش بھی بکڑھ رہے ہیں بہت گندہ ہے تو ٹھیک ہے ہمیں ماجنلائز کیا گیا ہے ہمیں کچھلا گیا ہے ہمیں پڑھنے کے مواقع نہیں دیئے گئے ہمارے اداروں کو کس ہیں لیکن پھر بھی ہم پاکی سوائی کا در لحاظ رکھ سکتے ہیں اس نالے کو دیکھیں اب جاتے ہوئے اور تھوڑا سو تھوک کے جائیے ادھر ککار کر یہ تھوک ہم پہ ہی پڑھے گا ہم ہی کر رہے ہیں جبکہ پاکی سوائی پر اتنی توجہ دی ہوئی تو یہ رجحان کے سارا کام حکومت کریں ہم کچھ نہیں کریں گے ہمارے پاس جرائم کتنے زیادہ ہوتے رہتے ہیں ابھی میں اس دورے میں ان سے بھی گیا تھا چونسی جگہ تھی وہاں آیوات محل آیوات محل کی جیل خانی کو گئے ہم تخصیل ہوگا رکھی ہم نے کچھ ان لوگوں سے بات چیت کی ہاں تو وہاں معلوم ہوا کہ تقریباً مسلمان تو مہاراستہ میں دس گیارہ پرسنٹ تقریباً بیس پرسنٹ وہاں پر جو خید یہ لوگ تھے وہ مسلمان تھے اس سے پہلے مجھے ایک بار بلوڑا میں جانے کا موقع ملا تھا اور ایک بار میں اسے بھی گیا تھا ہمارا بلند شہر ہر جگہ مسلمانوں کا آبادی میں جو تناسب ہے اس کی مقابلے میں دگنے یا کم سے کم دیڑ گنے انڈر ٹرائلز یا سزا پائے سزا درہ کم پاتے ہیں پیچارے مسلمان کو کوئی سردھرا اس کا نہیں ہے تو بہت ساری ہماری خرابیاں ہیں اور ایک بات یاد رکھئے کوئی آدمی جو بیخار ہے خالی مکان شیطان کا اٹھا کہتے ہیں یہ an empty mind is devil's worship کچھ نہ کچھ اپڑے کرے گا آدمی چولی کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا فلان کرے گا فلان کرے گا تو مجھے کبھی کبھی راہ میں آتا ہے بہت زیادہ وہ ہمارے بچے ہیں بچوں کو کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے اثر سے مغرب تک ملے کم سے کم کہاں ہیں بچوں پڑے کھیلنے کے موقع ہیں ہی نہیں کہیں موقع ہی نہیں اتنی کنجسٹیٹ ہماری آبادیاں ہیں یہ سب مسائل ہیں ان سب مسائل کو صرف حکومت نہیں تیہ کرے گی ہم کو بھی تیہ کرنا ہے ہمیں سوچنا ہمیں کیا کرنا ہے کچھرے کو ہاں ڈسپوز آف کس طریقے سے کریں اب سے کم نالی میں نہیں داری پوری نالی سڑی ہوئی اور یہاں جو کچھرہ ڈالا جاتا ہے یہاں سکولر سکول ہے جماعت چلاتی ہے اس کو یہاں پر اوریک سکول ہے ملی مارل سکول ہے یہاں پر مرکزی مکتب اسلامی ہے یہاں پر ریڈینز کافیس ہے اور اس کے پاس ملی پبلیکیشنز ہے اس کے بعد ہمارا اتنا خوبصورت اچھا بہت تھی ایفیشنٹ ہاؤسپیٹل ہے ترسیہ ساؤس میں بیٹس ہیں دکھا گیا کوشش کی گئی لیکن کچھ لوگوں نے ایک دو سال پہلے یہاں سٹریک بھی کی تھی کچھ سماجی کارکنوں نے تو اب صرف سارا ظاہر ایک اچھرا ڈسپوز آف کرنا سبل کر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کو کس طریقے سے جمع کیا جائے ایک بڑا اس کا انتظام کو کرنا چاہیے اور ہمیں دور دالنا چاہیے میلیز پر یا جو کارپوریٹرز ہیں کہ بھئی اس کا انتظام کرو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو صرف حکومت کو ہم ذمہ دار خرار دیں یہ کافی نہیں ہے کوئی بھی حکومت ہو حکومتوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں پارٹیوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں پارٹیوں میں تو لا کرپشن بھی ہوتا ہے کیا کریں اس سے مسئیبتیں ہیں فوراں دور نہیں ہو سکتی اب آخری بات پر آئیے آخری بات ہے سیلویشن نجات نجات کا تصور کیا ہے ہمارے پاس دنیا کی زندگی جیسے ترمزی میں حدیث ہے فرمایا ہمارے آخا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر ساٹھ ستر سال کے لگ پھگ ہوگی ستینہ اوسط اینہ آمہ یہ الفاظ ہیں یہی زندگی ہے ہماری اور فیضہ حد فیض نے کہا ہے ہم خستہ تنوں سے موتسی وہ کیا مال منالکہ پوچھتے ہو دنیا سے جو کچھ بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں شراب کباب کی باتیں شاہر ان کے پاس خاصتر فیض صاحب تو پیتے پیلاتے بھی تھے اس کا اولا شہر اس قطعے کا کہ دامن میں تھوڑی خاک جگر جام میں تھوڑی حضرت میں لو دامن ہم نے جھاڑ دیا لو جام اڑھٹائے دیتے ہیں تو کیا کمارے ہیں کیا ہماری زندگی ہے کتنی مشکلات ہیں کتنی بیماریاں ہیں کتنی تکلیف ہیں کتنی پیسوں کی کمی ہے کیا مسائل ہیں نجات ایک اکربی چیز دنیا میں بھی نجات ملنی چاہیے بناتینا فی الدنیا حسنہ فی الاخرت حسنہ نجات کا اصلی تصوری ہے آدمی سکون کے ساتھ زندگی گزارے رڑائی جھگڑے نہیں ہو جنگ و جدل نہیں ہو تلاخی نہیں ہو ہوں تو بہت کم ہوں جرائم نہیں ہوں محبت ہو فیار ہو انسانیت ہو شرفت ہو ورشداری میں فیار رکھا جائیں اور پھر نجات کی انتہا یہ ہے آخرت کی زندگی اللہ تعالی فرانشریف نے کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کو سچی کامیابی حاصل ہو گئی خاص طور سے یہ اتنا بڑا ملک ہے ٹھیک ہے یہاں کے ہندووں کی یہاں کے اکثریت کی لوگوں کی کچھ کمزوریاں ہیں لیکن کاش ہم ایڈیل ہوتے اب ہم جمع اسلامی کے کارکون یہ کہتے ہیں کہ اخامت دین اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرخو فی تم سب کے سب ملکر اللہ تعالیٰ کی دین کو خائم کرو اور اختلاف اور انتشار کا شکار نہ ہو جاؤ تو اخامت دین کے کچھ مرلے ہیں اخامت دین زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام سارے مسائل کا حل اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر ہم نے اپنی شخصیت پر اپنی خاندان پر اسلام کو نافذ کر دیا خاندان بھی اخامت دین ہو گئے اگر ہم نے مسلم سماج کو ایک ایڈیل ایک شرافت کا نمونہ ایک حمدد ایک خلائق ایک قیر امت اگر ہم نے بنا دیا تو امت مسلمہ پر مشکلات و مسائل کے باوجود اخامت دین ہو جائے گی ہم نے ایک ایڈیل نمت ہوں گے لوگ ہم کو دیکھ دیکھ کر اور اگزامپل ایک تصور پیش کرتے ہیں اسلام ایسا ہے کھلا ہے کھلا ہے کہ لوگ دیکھ کر اری چلتا پھر چاہ اسلام چلتا پھر چاہ اسلام یہ اچھے لوگ ہیں مسلمان شریف لوگ ہیں ان کی بستیاں پاک صاف ہیں یہ غریب ہیں کچھ پیون لگا کے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں یہ نہاتے دھوتے ہیں یہ نالیوں میں کچھنا نہیں ڈالتے ہیں رڑتے چھگڑتے نہیں ہیں اپنے مسائل کو حل کر لیتے ہیں ان کی مساجد پاک صاف ہیں یہ دوسروں سے حمدت ہی رکھتے ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور یہ اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں یہ خدا کا تصور پیش کرتے ہیں تو صحیح بات معلوم ہوتی ہے یہ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کو نجات کی ہر شخص کو انڈیویجوالی انفرادی طور پر نجات کی ضرورت ہے اور اس امت کو ایک نجات دہندہ نجات دلانے والی امت بنانا ایک مثالی ایڈیل امت بنانا اب اس مالوں میں بہت پیچھے ہیں مسلمان گریجویٹس کی جو دو ہزار گیارہ کے فگر ہیں یسائیوں میں گریجویٹ ہیں نو فیصد سکھوں میں ہیں آٹھ فیصد ہندو میں ہیں چھ فیصد اور نیشنل ایوریج ہے ہندوستان کا 5.6% اور ہمارے پاس مسلمانوں میں 5.6% تو ہے انڈیا کا ایوریج 5% بھی نہیں ہے 4% بھی نہیں ہے 3% بھی نہیں ہے 2.78% یعنی پونے 3% ہے تو ہماری حالت اچھی ایک اور بات سچر کمیٹی کی ریپورٹ 11.5 11 سال پہلے آئی تھی انہوں نے بتایا کہ سٹریٹ پیڈلرز یعنی پھیری والے چھوٹا سا فٹ پہ بزنس کرنے والے ایک سڑی سی دکان بنا کر کوئی بیج ہوچ کر کمانے والے ہندوستان کی پوری آبادی میں 4% ہے مسلمانوں میں 12% ہے اس سے معلوم ہوتا ہے ان مثالوں سے کہ ہم معاشی لحاظ سے بھی پس باندہ ہیں ہم سیاسی لحاظ سے بھی دیکھیں ابھی گجرات میں الیکشن ہوا اور بی جی پی کی سٹیٹیجی ہے یہ مسلمانوں کا کوئی نام تک نہ لے برلکل معجلائز کر کے ان کو irrelevant بنا دو گجرات میں مسلمان ہیں 9.6% گجرات میں MLA چنے گئے 180 9.6% کے لحاظ سے مسلمان کم سے کم 17 MLA آنا چاہیے تھا کتنے آئیں تین آئیں تو ان کو بلکل گمنام معجلائز suppressed بھکا جنگوں محمد بلا کے ان کو کھڑا کر دو یہ ان کی سٹیٹیجی ہے تو اس حالت میں ہم اتنی خراب پوزیشن میں ہمارا اخلاق بگر ٹھیک نہیں ہو ہماری معاشی ارت گرتی جا رہی ہو تو لوگوں کے نجات پہندہ تو اشیور سیالویشن ٹو ادر پیپل ایک ایسے ہوسے کہیں گے تو ان سو باتوں پر ان کو توجہ دینے چاہیے اور اسلام میں ہی نجات ہے دنیا کی بھی آخرت کی اور لوگوں نے جو ہزاروں تیس کروڑ مختلف معبود بنا لیے ہیں خلط ہے بغاوت ہے اور انسانی عقل و دانش پر ظلم ہے اور بڑی اگر بڑ چیزیں ہیں ہمیں ان سب چیزوں پر سوچنا چاہیے یہ آپ تمام اللہ کا شکر نوجوان ان سب چیزوں میں آتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں آپ سب سوچئے غور کیجئے اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں مثلا آپ اپنے خاندان پوچھا اٹھانے کے لیے اپنے آس پاس کی بچوں کو پڑھانے کے لیے انکریج کرنے کے لیے رڑائی جھگڑوں کو منیمائز کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں سوچئے تو اسلام ان سب چیزوں کا ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں جذبہ بھی دیتا ہے راستہ بھی دکھاتا ہے انسپائر بھی کرتا ہے اور اس انسپریشن سے کام دے کریں انشاءاللہ ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے وآخر و دعوانہ الحمدللہ حقیقتل آمین